سلام علیکم یا شباب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں امید ہے گھر میں سب ٹھیک تھاک ہوگا تو بھائی جان ایک سوال میرے پاس آ رہا ہے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار دبائی میں جو لوگ ویزٹ ویزا پہ آتے ہیں جوب سرچ کرنے کے لیے تو کیا ایکسپینسز ہوتے ہیں کتنا خرچہ وہ لے کر آئے ساتھ تو وہ سارے معاملات ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو چینل کو بھائی سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کرنا ضروری ہے اس کے بغیر ویڈیو نہیں بڑھتی آگے سب کو پتا ہے وہ تو بیچارے سبسکرائب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا میرے پاس آل موسٹ واش ٹائم جو آ رہے ہیں وہ ایٹی پرسنٹ ان سبسکرائب سے آ رہے ہیں تو بھائی جو ایٹی پرسنٹ عوام ہیں وہ بھی سبسکرائب کرے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ کے انفرمیشن لیتے ہیں فائدہ اڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا فائدہ مجھے بھی دین ہے میرا بھی حق بنتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آگے بڑھ ہوں تو وہ سوال جو سب کے ذہن میں ہے کہ بھائی اگر تبھائی جائیں گے تو جوب سرچنگ کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ آ جائے گا کتنے پیسے رکھ کے لے کے جائیں تو بھائی سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی وہ ہے آپ کا بیڈ سپیس رہنے کی جگہ کیونکہ جہاں پہ آپ رہو گے یہ سوڑک پہ تو آپ سو نہیں سکتا اور کہیں بھی نہیں سو سکتے اور سڑک پہ تو آپ کو ایک بیڈ سپیس ارینج کرنا ہے اور بیڈ سپیس ارینج کرنا ہے اور بی ارینج کرنا ہے آپ نے وہیں سے پاکستان سے جو میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب وہ کیسے ارینج کرنا ہے اور کتنے کا بیڈ سپیس ملے گا بھائی یہ آپ کا جو ہے نا گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کرتا ہے تو سب چیزیں آپ کو دکھائے گا لائیو اگزمپل میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے بیڈ سپیس سرچ کرنا ہے اور کتنے کا آپ کو ملے گا اور پاکستان سے کس طریقے سے آپ نے اس بندے سے کوڈینیشن کرنی ہے تاکہ جب آپ یہاں پر آؤ تو آپ کو ب ریپورٹ سے اپنا بس پہ جاؤ میٹرو پہ جاؤ ٹیکسی پہ جاؤ میں تو ریکمینڈ کروں گا میٹرو سے جاؤ اپنی جگہ پہ پہ پہنچو سمان ڈراب کرو سکون کا ساس لو تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے کر کر آنا میرے نننے مننے معصوم سے پیارے دوبائی آنے کے خواہش مند دوستوں یہ لکھنا ہے آپ نے گوگل پہ جا کے بیڈ سپیس ان ڈیرہ اور ڈیرہ کا میں کیوں کہہ رہا ہوں کیکہ ڈیرہ آپ کو کمپیرٹیو لی تھوڑا سستہ پڑتا ہے اور جگہوں سے یہ آپ لکھو گے تو آپ کے سامنے کچھ لنکس کھل جائیں گی تو آپ نے یہ ڈوبیزل والی لنک کھول لینے ٹیک ہے یہاں پہ ڈوبیزل والی لنک کھولو گے اس کے بعد یہ بیڈ سپیس آپ کے س جانتے ہیں اسپیس ہیں بحرر سوکہ بھی ہے چودہ سوکہ بھی ہے ساتھ سو والے بھی لیکن لگیز کے لیے ہیں جگس کا بھی ہوگا نیچے آتے ہیں نیچے آتے ہیں تیہرہ ساتھ سو پچاس کا جینس کے لیے بھی ہے اور سستہ بھی ہے چھ سو والا بھی ہے اور آپ کا اللہ بھلا کرے ساڑھے چار سو والا بھی ہے پاس سوکے ملے گا یعنی آپ یہ دیکھ لو آپ کی رینج کے حساب سے جو آپ کا بجٹ ہے آپ یہاں پہ بیڈ سپیس دیکھ سکتے ہیں جیسے اب یہ ashw好吧 یہ دکھا رہے ہیں تھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے اس ٹائم پہ پکچرز لیویں ہیں جس ٹائم پہ یہاں پہ کوئی نہیں تھا بلکل نئے نئے بنے تھے لیکن یہ اتنے ساتھ سترے نہیں ہوتے ساتھ سترے ہوتے ہیں لیکن جو ان پکچرز میں نظر نظر آ رہے ہیں نا اس پہ مت جانا یہ تو بہت ہی کلین ہے اتنا کلین انوائرمنٹ نہیں ہوتا تھوڑے سے کپڑے شپڑے لٹکے ہوتے ہیں لوگ کی بنیانے تولیہ وغیرہ کیونکہ جب ساتھ رہیں گے تو سمان بھی ہوگا نا ان کا تو وہ ساری چیزیں ایسا لٹک رہی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا شیئرنگ اسپیس ہے تو شیئرنگ اسپیس ایسے ہی ہوتے ہیں اب آپ لوگ پوچھو گے کہ بھائی ان سے رابطہ کیسے کرنا ہے رابطہ کرنے کے لئے دیکھو نیچے دو بنے ہوئے نا یہ بٹن ایک چیٹ کا ہے ایک کال کا ہے چیٹ اگر آپ کرتے ہو تو چیٹ میں کبھی جواب دیتے ہیں کبھی جواب نہیں دیتے کیونکہ دیکھو سستی صرف پاکستان میں نہیں دبائی میں بھی ہے اور یہ یہاں پر یہ بیڈ اسپیس کیسے کسی پاکستانی انڈین کا ہی ہوگا تو یہاں بھی سستی پائی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو مشکل ہے شاید ہی جواب دے آپ ادھر کال پہ جب آپ کلک کرو گے تو یہ دیکھو یہ نمبر آ جائے گا اس نمبر کو اپنے ڈالنے ہے واتس ایپ پہ واتس ایپ پہ یہ نمبر ڈال کر سیف کر کے آپ اس سے کانٹیک کریں اس کو بتایا کہ بھائی میں فلا فلا ڈیٹ کو دبائی آ رہا ہوں اور یہ تمہارا بیڈ اسپیس اویلیبل ہے یا نہیں ہے اور کیا نیگوسیشن ہو جائے گی کیا معاملات ہیں تھوڑی بہت نیگوسیشن کروالیں سو پچاس دھرم کی نیگوسیشن بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ان سے آپ پوری سیٹنگ کرنے کے بعد اور ایڈوانس نہیں دینا بھائی ایڈوانس وغیر نہیں دینا خالی یہ اس طریقے کے چار پانچ جگہیں آپ نکال کے وہ فکس کر لیں ان سے ڈیل فکس کر لیں جب آپ یہاں پہنچیں تو فور اگزیمپل اللہ نہ کرے یہ بیڈ اسپیس چلا گیا تو آپ کے پاس پھر دوسرا آپشن ہونا چاہیے نا آپ اس کو فون کریں جا کر اور سیدھا آپ ائرپورٹ سے ڈائریک بیٹھیں میٹرو پہ اور میٹرو کارڈ آپ کا وہیں پہ ائرپورٹ پہ بن جائے گا میٹرو پہ بیٹھ کے سیدھا آپ اترے ہیں ڈیرہ میٹرو سٹیشن پہ یا جو بھی نیرس میٹرو سٹیشن ہے وہ آپ کو یہ گائیڈ کر دے گا بندہ وہاں پہ اتر کے ڈائریک اپنے بیڈ اسپیس پہ آپ نے جانا ہے تو یہ پہلا خرچہ آپ کا ہو گیا فور اگزیمپل پانچ سو دھرم تو بھائی بیڈ اسپیس آپ کو پانچ سو والا بھی مل جائے گا ہزار والا بھی مل جائے گا چھے سو والا بھی مل جائے گا جیسا آپ کا بجٹ ہے اسے ساپ ساپ دیکھ لو لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ابھی آپ جوب ڈھوننے آ رہے ہو جتنا خرچہ ہو سکتا ہے بچا لو صرف دو مہینے کی بات ہے دو مہینے میں انشاءاللہ آپ کو جوب مل جائے گی تو پھر جب آپ کی جوب لگتی ہے تو پھر آپ ساپ سے بیڈ اسپیس دیکھو ہزار میں جاؤ بارہ سو میں جاؤ ہو کیا پتہ آپ کی ماشاءاللہ اچھی جوب لگ جائے تو آپ اپنا سوڈیو اپارٹنم بھی لے سکتے ہو خیر یہ آپ کا پہلا خرچہ ہوا بیڈ اسپیس کا بیڈ اسپیس کے بعد اب آپ کا جو سیکنڈ جو خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے ٹریولنگ کا کیونکہ اب آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے فری کوئنٹلی بلکل کیونکہ اپنے جوب ڈھوننے بھی جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یہاں سی وی ڈراب کرو گے وہاں سی وی کارڈ اپنا جو کہ اگر آپ کوشش کرو کہ آپ نے فلائٹ اس ٹائم کی لینی ہے جو میٹرو کی ٹائمنگ سے میچ کرے ٹرمینل ون یا ٹرمینل ٹری کی فلائٹ لینی ہے ان دونوں ٹرمینل کے پر میٹرو سٹیشن ہے ٹرمینل ٹو کے پر میٹرو سٹیشن نہیں ہے تو یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے دن کی اگر آپ کی فلائٹ ہوگی تو آپ کو میٹرو سٹیشن میں ایکسس مل جائے گا میٹرو چلتی ہے تقریباً رات گیارہ بجے تک میٹرو تو چلتی ہے کوشش کریں کہ دس تک آپ وہاں پہنچ جائے تاکہ اگر آپ کا جو ٹرائیویل کا ٹائم ہے وہ جس میں جو خرچ ہوگا ٹائم وہ خرچ ہوگا باقی آپ گیارہ دک سمجھ لو لاس ٹائم ہوتا ہے میٹرو کا اچھا بھئی میٹرو سٹیشن میں بیٹھے آپ وہاں سے کارڈ بنوایا میٹرو کا کارڈ آپ نے بنوانا ہے اور اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کارڈ کا لینا ہے پیکج پیکج ہوگا پورے مہینے کا وہ مہینے کا پیکج کتنے کا وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو تو بھائی یہ رہی آٹی کی ریٹ لیسٹ اور یہاں پہ جو آپ کا کارڈ بنے گا وہ سلور کارڈ بنے گا ٹھیک ہے اور آپ کا پورے مہینے کا پیکج لیتے ہو تو وہ آپ کو پڑے گا سالے تین سو دھرم کا جس میں آل زونز میں آپ ٹرائیویل کر سکتے ہو یہ سنگل زون اور جو ٹو زونز ہیں نا یہ ان کے لیے جو جاپ پہ جاتا ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی مجھے ادھر ادھر جانا ہے ادھر سے یہاں پر آنا ہے تو ان کو پتا ہے وہ اس حساب سے وہ زون ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اپنے تو اس وجہ سے وہ سستے پیکج جاتا ہے لیکن آپ نے بھائی یہ والے لینا ہے تین سو پچاس کا اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تین سو پچاس کا پیکج لینے سے اچھا ہم رہو ریگولر اس کے اندر ریچارج کروائے اب وہ ریچارج کرنے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ اگر آپ ایک سٹاپ بھی آگے اترت ہو بس میں بیٹھ گئے تو آپ کے تین دھرم ڈیڈاکٹ ہوگے ٹھیک ہے اب تین دھرم جانے کے تین دھرم آنے کے یہ میں ایک سٹاپ کی بات کر رہا ہوں اب جیسے آپ ایک زون سے باہر نکل گئے تو ایک زون سے باہر نکل گئے ون سائٹ جو آپ کا rent پڑھے گا وہ آپ کا پڑھے گا اٹلیس 5 دھرم تو 5 دھرم آنے کے 5 دھرم جانے کے کتنے ہوگئے ٹوٹل یہ ہوگئے دس درب اب آپ پورا مہینہ ٹراول کرتے ہو تو دس کے حساب سے تین سو تو سیدھے سیدھے آپ کے یہ بن گئے اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ون سائٹ کی ٹھیک ہے اب کسی ایک جگہ پہنچے وہاں سے آپ کو آگے نکلنا پڑ جائے وہاں اس سے بھی آگے نکلنا پڑ جائے تو پھر اس کو آپ ملٹیپلائے کرتے جاؤں تو وہ کہاں نہیں جا کے بیٹھتی ہے آپ کی چار سو ساڑھے چار سو پاس سو پہ تو اس سے بہتر یہ کہ ساڑھے تین سو کا ایک پیکج کرو آپ آپ بلکل ریلاکس ہوگے کہ میرا خرچہ آگے سے زیادہ ہونے ہی نہیں کیونکہ میں نے پورے مہینے کا پیکج کرا لیا ہے اس کو یوز کرو اس میں ہوگا یہ کہ جو آپ جوب ڈھونڈنے جا رہے ہو وہ ٹرائبلنگ ہو رہی ہے وہ بھی اس میں کور ہو جائے گی اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت خود بھی تو گھومو گے نا اب اتنا خرچہ کر کے آپ دبائی آئے ہو تو تھوڑا جمہرہ بیچ بھی دیکھو گے تو تھوڑا دبائی محل بھی دیکھو گے تو تھوڑا برج خلیفہ بھی دیکھو گے یہ سب بھی تو دیکھنا ہے نا تو بھائی وہ بھی سب اسی کے اندر کور ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ساڑھے تین سو اولہ پیکج کر رہے ہیں اس میں فائدہ بھی ہے آپ کو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی آپ کا موبائل بل موبائل بل کے لیے آپ کو اٹلیس اٹلیس جو چھوٹا سا چھوٹا پیکج ملے گا دو کا وہ ملے گا سو دھرم کا جس کے اندر آپ کا کچھ ڈیٹا ہوتا ہے کچھ فلیکسی منٹس ہوتا ہے جس میں آپ پاکستان بھی کال کر سکتے ہو لوکل نمبر بھی کال کر سکتے ہو تو آپ یہ سمجھ لو کل ملا کے آپ کا سو دھرم کا اگر آپ کو کارڈ ریچارج کراتے ہو اور اس کے ساتھ پندرہ بیس کی شاید آپ کو جو کول کالنگز کھانے پینے گا ٹھیک ہے میں نے ایک ویڈیو کھانا پینے گا ان کے نے بتایا تھا جو یہاں پر رہتے ہیں اور ریائز بھی میں نے اسی کے حساب سے بتایی تھی جو یہاں پر جن کو جوب مل گئی ہے وہ رہتے ہیں ان کے کیا اخراجاتے ہیں اب میں جو بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ آئے ہو بڑے لیمٹیڈ بجٹ کے ساتھ آپ کیا کمانی رہے آپ نے جو کمایا ہوئے اور جو جمع کیا ہوئے وہ ساتھ لے کے آئے ہو تو بھائی ڈیرہ پر رکھنے کا مشورہ میں کیوں دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ ایک تو میٹروکس سے آپ کا بڑا ایزی ایکسس ہے پھر دوسری سب سے بڑی بات وہاں پر کھانا پینا تھوڑا سا سستا ہے اب میں رہتا ہوں سلکون اویسز میں سلکون اویسز میں اگر ڈیرہ میں فار ایکزمپل کوئی چیز آرٹ کی ملی ہے تو یہاں پر وہ بارہ کی یا پندرہ کی بھی مل سکتی ہے تو وہاں پر آپ کو بڑا بینفٹ مل جاتا ہے تو بھائی سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کھانا بنانا جانتے ہیں تو کھانا گھر پہ خود بنا لیں نہیں تو ناشتے کا یا رات کا کھانا یا چھوٹا موٹا کھانا کچھ نہ کچھ تو یار انڈا تو بنائی سکتے ہو گئے ایک اوملیٹ بنا لیا اس طرح کی چیزیں بنالی تو کبھی گھر میں بنا لیا کبھی باہر کھا لیا ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے نہیں بالکل ہی نہیں بنا سکتے تو آپ نے ہوتل سے لگوانا ہے میس اب میس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میسز ہوتا ہے اب آپ کوئی بھی اچھا ہوتل ایک دوہ پسند کر لوں وہاں پہ کھانا کھا کے دیکھ لو آپ دیکھ لو کس کا کھانا سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ اس سے بات کر لوں منتھلی کی اس سے کہہ دو کہ یار میں آپ کو منتھلی پے کروں گا اور میرا میس لگا دو وہ آپ کو دو ٹائم کا کھانا دے دے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ناشتہ بھی اس میں cover up کر دے تو اب وہ میس ہوتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں اس میں کون کون سے item آپ اس میں سے لے رہے ہو اگر آپ ساری میلز میٹ والے لے تو وہ تھوڑا سا expensive پڑ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر کبھی ویچ کبھی دال تو کبھی میٹ اس طرح کا کرتے ہو تو وہ تھوڑا سا comparatively سستہ پڑتا ہے اب وہ میس دو سو کا بھی ہے تین سو کا بھی ہے چار سو کا بھی ہے وہ depend کرتا ہے آپ کی ڈشس کے اوپر تو وہ میس آپ ایک دفعہ لگوالو وہ بھی آپ کی کافی cost cover کر دے گا نہیں تو اگر آپ ہوتل سے کھاتے ہو تو ہوتل کا ایک ٹائم کا کھانا آپ کو آٹھ سے دس بارہ دھرم کا پڑے گا دیرہ میں یہاں تو مہنگا ہے سلکون میں دیرہ میں آپ کو دس تک کا یا بارہ تک کا چلو دس لگالو فار ایکزمپل تو دس کے حساب سے بھی دس اور دس رات کا کھانا اور ناشتہ ملا کے پچھس دھرم آپ کا ہو گیا تو پچھس دھرم کے حساب سے ساڑھے ساٹھ سو مہینہ پڑ جائے گا وہ آپ کو کافی expensive پڑے گا تو کوشش کرو گا تو میس لگوا ہو یا تو گھر میں کھانا پکاؤ تو اب یہ ہو گیا آپ کا کھانے کا خرچہ تقریبا فار ایکزمپل اگر آپ بھار سے کھاتے ہو تو ساڑھے ساٹھ سو لگا کے سترہ سو آپ کا دھرم بن رہا ہے پر مند ٹھیک ہے یہ آپ کا صرف یہاں رہنے رہنے کا expense ہے سترہ سو دھرم اب یہ ویڈیو آپ کب دیکھو گے مجھے نہیں پتا کیونکہ پاکستان میں دھرم کے ریٹ روزانہ ہی چینج ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ چیزوں کے پرائز اتنی زیادہ فریقوینٹلی چینج نہیں ہوتے تو یہ اگر آپ آئی تنک چھ سات مہینے بعد بھی دیکھو گے بعد آپ کا جو ٹرائولنگ کا جو ٹکٹ کا expense ہے اور جو آپ کا ویزا کا expense ہے وہ میں اس وعی سے discuss نہیں کر رہا کیونکہ وہ بھی پرائزز مجھے اتنے زیادہ کنفرم نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر آپ کا جو ایجنٹ ہے جس سا ویزا لگوارے ہو وہ آپ کو بتا سکے گا تو ایک اندازے کے مطابق میں بتا دیتا ہوں کہ تقریبا اگر یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پر ایک job seeker ویزا کا بھی چکر چل رہا ہے اب مجھے اس کے بارے میں information نہیں ہے تو میں اس وعی سے اس کو discuss نہیں کر رہا کیونکہ بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب دوبائی آنا ہے تو job seeker ویزا لے کے آنا job ڈھونڈنے کے لیے کیونکہ وہ بعد میں convertible ہوتا ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس پارے میں کسی ایجنٹ سے پوچھ لیں یا کسی پیاروں سے پوچھ لیں وہ آپ کا پڑھتا ہے دو مہینے کا چودہ سو دھرم کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے چودہ سو چالیس یا چودہ سو پچاس دھرم کا وہ آپ کا دو مہینے کا ویزا پڑھتا ہے اگر آپ اس کو تین مہینے کا لینے جاتے ہو تو وہ آپ کو ایتھنگ شاید سولہ سو سترہ سو کے قریب پڑھتا ہے تو یہ آپ کی cost ہو گئی ویزا کی اور ٹکٹ آپ کو ریٹن ملے گا پی آئی اے کا ایر بلو کا ایمریٹس کا ایمریٹس کا تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اور پی آئی ایر بلو آپ کو مل جائے گا تقریبا آٹھ سو نو سو دھرم کے اندر شاید ہزار دھرم کا بھی ملے وہ سیزن بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ آ رہو تو ٹکٹ کے پرائز بھی آگی پیچھے چینج ہوتی رہتی ہے تو فار ایکزمپل یہ ستائیس سو دھرم آپ سائیڈ میں رکھ دو یہ آپ کا ایکسپینس ہے پاکستان سے ادھر آنے کا دبائی اور انڈیا سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ پرائز ٹکٹ کے چیک کر لیں مجھے ان کے نہیں پتا کیونکہ میں پاکستان سے آتا جاتا رہتا ہوں تو مجھے ٹکٹ اور ان کی چیزوں کے پرائزز ذرا کنفرم ہیں تو وہ آپ وہاں سے کنفرم کر لیں باقی جو رہنے کا خرچہ ہے وہ پاکستانی کا بھی وہی ہے انڈیاں کا بھی وہی ہے بنگلہ دیشی کا بھی وہی ہے تو یہ میں آپ کو موٹا موٹا خرچہ بتا دیا سترہ سو دھرم آپ کا تقریباً مہینے کا خرچہ ہے تو اگر آپ دو مہینے کے لیے آ رہے تو اس کو ملٹیپلائے بے ٹو کر لیں تین مہینے کے لیے آ رہے تو اس کو ملٹیپلائے بے ٹھری کر لیں تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے آئیے گا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ موسٹلی جب لوگ آتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے میں ہو جائے گا اتنے میں ہو جائے گا جب یہاں پہ آتے ہیں ان کو گراؤنڈ ڈیلیٹی کا پتہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پیسے کم لے کر آئے ہیں پھر وہ بچارے اور پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو ساری چیزیں ویب سائٹ پہ بھی چیک کر آ دیں کہ بھائی یہ چیزیں اس کے پرائسز یہ چل رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے چیزیں کنفرم کر کے ریسرچ کر کے پھر رہیے گا ایسا نہ ہو بعد میں آپ کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی کسی کے ہیلپ نہیں کرتا ہیلپ نہ سینل کہ آپ کسی سے بولو کہ یار پیسے کم پڑ گئے مجھے پیسے دے دو یہ کر دو تو وہ بس وہ نہیں سوچے گا کہ وہ آپ کی پیسوں میں مدد کر دے جو بھی کرنا ہے اپنا کام سب چیزیں اے ٹو زیٹ کلیر کر کے آنی ہے وہاں سے میں پھر بھی آپ کو ایک اندازے کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ بھائی ابھی میں بات کر رہا ہوں میں 2023 میں آپ لوگ پتہ نہیں ویڈیو کب دیکھیں کیونکہ کوئی بندہ ایک سال بعد ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس ویڈیو سے مزگائیڈ نہ ہو جائے تو میں ایک اندازے سے کنورجن کر دیتا ہوں آج کے ریڈ کے حساب سے آج دھرم کی جو پرائز ہیں وہ چلنا ہے 77.15 ون دھرم ایکلس ٹو 77.15 پاکستانی روپیز تو خیر آج کے حساب سے آپ ذہن میں رکھیں تقریباً پانچ سے چھے لاکھ روپے پاکستانی آپ کا یہاں لگ جائے گا اگر آپ دو مہینے کے لیے ویزا لے کر ادھر آتے ہو یہاں پہ رہنے کا کھانے کا اور ٹرائولنگ کا جو خرچہ ہے تقریباً پانچ سے چھے لاکھ اپنے ذہن میں رکھیں ہاں ہو سکتا آپ کو مہینے کے اندر جاب مل جائے تو یہ خرچہ آپ کا ہاف ہو جائے گا تو وہ اب آپ کی لگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے بھی لوگ ادھر جاب ڈھونے کے لئے آ رہے ہیں میری دعا ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور بس لگے رہے ہیں بھائی محنت کریں محنت میں عظمت ہے حمت نہیں آر نہیں انشاءاللہ کچھ بہت اچھا لکھا ہوگا آپ کے لئے خیر ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے مجھ سے کنیکٹڈ رہیے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے دعا میں عاد رکھے گا اللہ حافظ